اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال ہے میرا نام سید عبد الماجد ہے میرا سوال ہے کہ شیطان کے مارنے سے جو بچے دانی سے خون بہتا ہے تو اس کے بعد پھر کچھ بات ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپریشن کرا لوگ تو کیا آپریشن کرانا چاہیے یا پھر صبر کرنا چاہیے میں شیخ سے گزارش کروں گا اب کیا آپ کے سوال بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر جیسا میں نے کہا کہ شیطان جسم میں داخل ہو کر وہ رگڑ مارتا ہے جس سے رحم کے اندر خون نکلتا ہے تو کئی بار وہ تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے ڈاکٹرز یہ سجسٹ کرتے ہیں کہ اس کو آپریٹ کر لیا جائے وہ کیا آپریٹ کیا جائے یا صبر کیا ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان رگڑ مارتا ہے یا فلان بیماری شیطان کی طرف سے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایتیاتی تدابیر نہ کی جائے مطلب یہ کہ جہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بیماری ہے تو اس کا علاج بھی کروانا ہے اس لئے کہ ہم نہیں جانتے کہ حقیقت میں یہ شیطان کی رگڑ سے ہے کیونکہ وہ تو غائب میں مارتا ہے ہم اس کو فیزیکلی معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ شیطان کی رگڑ ہے یا کوئی جسمانی مرض ہے تو اس کو جو ہو سکتا ہے وہ علاج کروائے علاج کروانے کے بعد اگر علاج کے طریقے میں یہی چیز شامل ہے کہ آپ پڑھوانا ہے جبکہ آپ اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں شیطان سے حفاظت دعائیں پڑھ رہے ہیں سورة البخرا پڑھی جا دی اور وہ دعائیں جو رقیہ شریعہ میں مطلب وہ دعائیں جو جن جادو نظرِ بد اس کے لئے پڑھی جاتی ہے اگر آپ وہ بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ بیماری حل نہیں ہو رہی ہے تو اس کے مطلب ظاہر جاتی فیزیکل ڈیسیز بھی ہو سکتا فیزیکل ڈیسیز تو اس میں آپ جو ہے سب کچھ شرعی تدابیریں کرنے کے بعد دعائیں وغیرہ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرنے کے بعد کہ اللہ از بیماری اکر دے اس کے بعد بھی اگر یہ مسئلہ بڑھتا ہے جو کہ ڈاکٹری اعتبار سے آپریٹ کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے جبکہ آپ نے شرعی تمام چیزیں کر لی انشاءاللہ تو پھر آپ اس مشورے کو مان سکتے ہیں دوکٹر کے وہ آپریٹ کرسے اس لئے کہ ہم کہہ دیں گے نہیں بالکل تو ہم نہیں جانتے نا شیطان رگر مارتا ہے مارتا ہے کیسے ہم کو نہیں پتا یہ رگر سے ہے یا بیماری ہے اب بیماری کے اعتبار سے آپ نے دوالی سب کچھ کیا نہیں ہو رہا ہے اور آپریٹ کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ایک چیز یہ بھی ہے اس میں کہ دوسری پیتیس کے طرف جائے الٹرنیٹ میڈیسنز کے طرف جائے الٹرنیٹ میڈیسنز میں بھی اس کا علاج نہیں ہو رہا ہے اور یہ مرض بڑھتا چلا جس سے جسمانی بہت شدید تکلیف ہے تو پھر آپریٹ اگر کرنے کا سجیشن دیتے ہیں تو دکٹرز کا مشورہ بھرے ایک سے دو لے کر اس کے طرف بھی انشاءاللہ عزیز جا سکتے ہیں اس لیے کہ بہت ساری مرتبہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم جب دعائیں کر رہے تو دعا کی ضرورت نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی دعا کا بھی حکم دیا اجازت دی سمجھے رہا دعا کی بھی دی لہذا دعا بھی کریں دعا بھی کریں اور دوائی نقطہ نظر سے اگر یہ آپریٹ کرنا ہی حل ہے تو آپ اس کے لیے بھی بہرحال جا سکتے ہیں جب آپ ایک صدو دکٹر سے مشورہ لے لے کنسر لے لے کہ اس کے کوئی حل نہیں اس کے طرف بھی جا سکتے ہیں جبکہ آپ نے شرحیت ایتبار سب کچھ کیا پھر اس کے بعد دکٹری وہ کیا اور اس کے بعد حل نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کے طرف بھی جا جا سکتے ہیں سب کچھ کیا